دنگ کے پیچھے سے انشاءاللہ پاکستان کے استحقام آئین اور قانون کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تعالی اور یہ جو گینگا فائیو کی اولادیں بھی اس بلڈنگ کو آنکھیں دکھا رہی ہیں یہ سارے نیب زدہ لوگ یہ پاپڑ والے اور یہ سارے دن بھلے والے چور ڈاکو اور لٹیرے یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بارے میں زبان استعمال کریں یہ وہی چور ہیں جنہوں نے گیارہ سو عرب روپیہ ابھی چھڑوایا اور عربوں روپیہ پہ جن کے کیسز تھے صرف یہ اپنے کیس چھڑانے کے لیے آئے ہیں سپریم کورٹ کیا کہنے جا رہی ہے سپریم کورٹ صرف یہ کہنے جا رہی ہے کہ کون الیکشن کرائے گا وہ یہ نہیں کہہ رہی کس کو ووڈ دو اور راجنپور میں کل ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کا کفن دفن تجزیز و تکفین اور سارے سیاسی دگنی ووڈ سے یہ آ رہے ہیں حالاں اسی خاندان کو انہوں نے ووڈ دیا ہے سو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اس بڑی جیل میں اور یہ پاکستان کو جو ڈیتھ زون بنا دیا گیا ہے ساری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں انشاءاللہ ان شوروں کے خلاف یہی سے ثبوت بھی نکلیں گے ان کے تابوت بھی نکلیں گے اور جمہوریت کی لہر آواز اور اچھی فضا بھی یہاں سے آئے ہیں میں چھوٹی سی سیاست کرتا ہوں پچھلے ساٹھ سال سے کلم دو آت پہ لڑوں گا دیکھیں بڑا افسوس ہے کہ چور ڈاکو لٹیرے بینچ بنا رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہے کہ کون سا بینچ بناتا ہے یہ چور لٹیرے اور ڈاکو یہ کہیں گے کہ یہ بینچ بناو کیونکہ یہ ہمارے فلانا ہمارا رشتہ دار ہے یہ اسی طرح انیس سو ستانوے میں انہوں نے حملہ کیا اسی طرح رات کے یہ صبح ناشتے انہوں نے گورنر آوس اور پنجاب آوس میں دیئے اسی طرح یہ ججوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ملک کا ستیہ ناس کر دیا انہوں نے ملک کو اس وقت موت کے غریب آدمی کے لیے انہوں نے موت کا سما پر اچھا اشیق تک یہ بتائے گا کہ ہم دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں نے ایک مطیرہ بنا لیا ایک شار سوال کرونا کہ اپنے حق میں فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے ادلیہ ادلیہ جو فیصلہ دے گی وہ قبول ہے ساری قوم کو جی سر کسی ڈاکو کا میں نے ساتھ نہیں دیا جہاں تک میرا سچائی کے ساتھ رہا سولہ وزارتوں میں اگر کوئی کیس نکلے تو سب سے پہلے حاضر ہوں سوائے ایک میں رمضان کی ستہائیسی میں کو جاتا ہوں اور وہ جاؤں گا ورنہ پاکستان میں ہوں جیل میں سسرال ہوا ہے ہوں جب کہیں پھر چلا جاؤں گا چھوئی نصار میرا بھائی ہے سیاست اس کی اپنی ہے میں تو سمجھتا ہوں الیکشن ہونے چاہیے نہیں بہال ہونی چاہیے شکریہ زیادہ پاکستان کے استحقام آئین اور قانون کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ اور یہ جو گینگہ فائیو کی اولادیں بھی اس بلڈنگ کو آنکھیں دکھا رہی ہیں یہ سارے نیب زدہ لوگ یہ پاپڑ والے اور یہ سارے دیں بھلے والے چور ڈاکو اور لٹیرے یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بارے میں زبان استعمال کریں یہ وہی چور ہیں جنہوں نے گیارہ سو عرب روپیہ ابھی چھڑوایا اور عربوں روپیہ پہ جن کے کیسز تھے صرف یہ اپنے کیس چھڑانے کے لیے آئے ہیں سپریم کورٹ کیا کہنے جا رہی ہے سپریم کورٹ صرف یہ کہنے جا رہی ہے کہ کون الیکشن کرائے گا وہ یہ نہیں کہہ رہی کس کو اوورڈ دو اور راجنپور میں کل ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کا کفن دفن تجزیز و تکفین اور سارے سیاسی دگنی ووڈ سے یہ ہارے ہیں حالان اسی خاندان کو انہوں نے ووڈ دیا ہے سو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اس بڑی جیل میں اور یہ پاکستان کو جو ڈیتھ زون بنا دیا گیا ہے ساری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں انشاءاللہ ان شوروں کے خلاف یہی سے ثبوت بھی نکلیں گے ان کے تابوت بھی نکلیں گے اور جمہوریت کی لہر آواز اور اچھی فضا بھی یہاں سے آئے گا میں چھوٹی سی سیاست کرتا ہوں پچھلے ساٹھ سال سے کلم دو آت پہ لڑوں گا دیکھیں بڑا افسوس ہے کہ چور ڈاکو لٹیرے بینچ بنا رہے ہیں تم مامے لگتے ہو تمہارا کیا ہے چوروں کا تم کون ہوتے ہو بینچ بنانے حالے یہ سپریم کورٹ کے سر جی یہ اب آپ میرے بچوں کی جگہ میں ہیں آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہے کہ کون سا بینچ بناتا ہے یہ چور لٹیرے اور ڈاکو یہ کہیں گے کہ یہ بینچ بناو کیونکہ یہ ہمارے فلانا ہمارا رشتہ دار ہے یہ اسی طرح انیس سو ستانوے میں انہوں نے حملہ کیا اسی طرح رات کے یہ صبح ناشتے انہوں نے گورنر آوس اور پنجاب آوس میں دیئے اسی طرح یہ ججوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ملک کا ستیہ ناس کر دیا انہوں نے ملک کو اس وقت موت کے غریب آدمی کے لیے انہوں نے موت کا سما پر اچھا اشیر تک یہ بتائے گا کہ ہم دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں نے ایک مطیرہ بنا لیا ایک شاعت سوال کرو کہ اپنے حق میں فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے ادلیہ اگر حق میں ادلیہ جو فیصلہ دے گی وہ قبول ہے ساری قوم کو جی سر کسی ڈاکو کا میں نے ساتھ نہیں دیا جہاں تک میرا سچائی کے ساتھ رہا سولہ وزارتوں میں اگر کوئی کیس نکلے تو سب سے پہلے حاضر ہوں سوائے ایک میں رمضان کی ستائیسیویں کو جاتا ہوں اور وہ جاؤں گا ورنہ پاکستان میں ہوں جیل میں سسرال ہوا ہے ہوں جب کہیں پھر چلا جاؤں گا چاہی نصار میرا بھائی ہے سیاست اس کی اپنی ہے میں تو سمجھتا ہوں الیکشن ہونے چاہیے نہیں بہا لونی چاہیے